نمسکار بہت بہت سواغت ہمارے چینل میں میں ہوں شیف گریز دوبے اور آج کی ریسپی سیئر کریں گے آپ لوگوں کو ساتھ میں بھانگ کی کلپی اور بہتی گجب کی ریسپی اور بہت اچھی ریسپی ہے سیتل والے کی جیسی بھانگ کی کلپی آپ بنا کے کھا سکتے ہیں اگر اندور والے ہیں تو چلیے آپ لوگوں بتائیے دودھ لیا ہے ہم نے دودھ لیا ہے جو دو لیٹر لیا ہے آپ جس قوانٹیٹی میں چاہیں اس قوانٹیٹی میں لے لیں اور پھل پیٹ ملک ہونے چاہیے یہ ہمارا پک رہا ہے فاش فلم پہ میڈیم فلم پہ دون پہ آپ پکا سکتے ہیں اس کو میڈیم پہ پکائیں گے تو سوندھی خسبو آئی گی فاش میں پکائیں گے تو آپ کی بھائیڈ کلپی دکھے گی بڑھ سوندھی خسبو نہیں آئی گی یہ خاصیت ہے کلپی کا دودھ پکانے کی میڈیم فلم پہ کیا ہوتا ہے خسبو بہت اچھی آتی ہے مطلب دودھ آرام سے سلو میں پکتا ہے اس کی جو فلیور ہوتا ہے نا بہت اچھا آتا ہے فاش پہ تچھا فلیور کلپی کا نہیں آتا ہے جہم فاش گہس پہ پکاتے اس کو فل فلم پہ یہ خاص ٹرک میری ہے آپ لوگوں یہ دیکھیں میرے دودھ لگ بک ٹھیک ہونے آ گیا ہے مشرس ہم سکر ڈالیں گے یہ دیکھئے کری پیس میں ہم پیک لیٹر پر پچاس گرام ڈالیں گے تو سو گرام سکر کے آس پاس آ جائے گی اس میں تو یہ ڈال دی ہم اس میں لائچی پاوڈر کے ساتھ جو ڈالیں گے وہ بعد میں ڈالیں گے یہ تو ہمارا ہو گیا کلپی کا ہم نے ربڑی ریڈی کر لی ہے اور جہاں ہم ٹھیک ریڈی کریں گے اور اس کے اندر رکھ دیتی تو یہ جم گئی اب اس کو ایک بار ہم پھینٹ لیں گے اگر آپ کے پاس پھینٹنے کی نہیں ہے تو آپ دائیک ڈبے میں بھڑ دیں کوئی جبار نہیں ہے تو آپ دائیک کسی برتن میں جما دیں ڈبے میں جما دیں پھینٹنے سے کیا ہوگا ہماری کلپی سوپ جمیں گے دیکھئے ہم کاٹ لیتے ہیں یہ ہم پھینٹیں گے یہ تو ہوگے کلپی کا پرس ہو جا رہا ہے یہ دیکھئے پھلیج میں رکھ دیں اس سے کیا ہو تو بہت سوپ بنیں گی بہت اچھی کلپی بنیں گی یہ اس طریقے سے پھینٹ دیں گے جیسے آئس کریم کے پھینٹ لیے پھینٹتے ہیں بس اس میں ہم کسر اور تھوڑا الائچی پاوڈر یا دودھ پاوڈر ڈال لیں گے تو بس اس سے فلیور بہت اچھائے گا اور بعد میں لاش میں ہم ملائیں گے بہت سار یہ ہے تو پورے میں بھانگ نہیں ملائیں گے اس میں تھوڑی سو میں بھانگ ملائیں گے اور بھانگ کی کلپی ہم ایک دن پہلے بنائیں گے اور یہ سب کو کھانا ہے گول لائتے ہیں اس کو ہم ابھی سم میں بھانگ نہیں ملائیں گے تھوڑے سو میں ملائیں گے یہ دیکھئے بس اس کو اس طریقے سے پھینٹ لیں جیسے آئس کریم کے لیے پھینٹتے ہیں اس کیا ہوتی ہے کیا اس کے ہمارے بڑے سوپٹ بنتی ہے سوری کلپی یا تو ہلا ہلا کے بناو مٹکے میں یا یہاں سے کرو تو آپ کی کلپی بہت ساندھر بنیں گی بہت اچھا دیشت آئے گا مین جو ہے وہ ہے دودھ کا پکانے کا طریقہ دودھ پکانے کا طریقہ جو ہم نے بتایا گیا بیسے آپ پکاتے ہیں تو آپ کی کلپی میں اتنا اچھا فلیور آئے گا جو کلپی کا آنے چاہیے کس لیے آئے گا وہ شلو فلیم پر پکانے سے یہ دیکھئے تو اب چلے ہمیں اس میں کسر ہم نے تھوڑی کسر گلائی تھی یہ ڈال دیتے ہیں یہ کسر ڈالی پوری ڈال دیں گے اس میں یہ دیکھئے اور اور الائچی پاوڈر تھوڑا سا ایک تیز کون الائچی پاوڈر یا دودھ مسالہ ہے تو دودھ مسالہ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کو بس تھوڑا سو اور پھینٹیں گے پھر ہمارا ریڈی ہے اب اس کو ہم جمع دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ پھر چکا ہے اب اس کو ہم جمع دیں گے ٹھیک ہے یہ ڈبے میں جمائیں گے ہم اس طرح یہ دیکھئے یہ تھوڑا سا گلاب جل گلاب جل ڈالا میں نے ہلکا سا گلاب جل ڈال کے اور گھما دیں گے اس میں ہم نے گلاب جل ڈالے اس میں قریب قریب دس ایمیل کہ آس پاس گلاب جل ڈال دیا یہ سب پہلے ڈال دیتی ہے الائچ پاوڈر ڈال دیا یہ ہم نے نکال لیے اور اس میں قریب دو ڈپے بنیں گے یہ ہم نے لے لی ہے اور اس میں ملائیں گے بھانگ اس میں ہم ملا دیں گے ایک گولی اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے یہ کلپی میں چار بن جاتی ہے ایک گولی سے زیادہ نہیں ڈالنے چاہے اسٹرونگ نہیں کرنے چاہے بھانگ اتنی لینے چاہے میٹھا نسا ہو جیادہ نسا ہوگا تو مجھا نہیں آتا ہے میٹھا میٹھا نسا ہونے چیئے بھانگ کا تو زیادہ تو کبھی نہیں لینے چیئے آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے تو اگر بھانگ کا مجھا لینے ہے تو ہلکا میٹھا نسا ہونے چیئے ہلکا والا بس اس طریقے سمجھ اس میں بھانگ ملا یہ کہ اس میں میٹھا والا نسا آئے گا وہ سونے والا نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس کلپی کو اگر چار لوگ کھاتے ہیں تو ہلکا معمولی نسا رہے گا میٹھا والا ٹھیک ہے اس کو ایک گولی آپ ڈال سکتے ہیں ڈڑھ گولی تک ایک ڈپے میں لیکن اس سے زیادہ نہیں اور اس کو ایک آدمی نہ کھائے چار لوگوں میں کھانے چیئے تین سے چار لوگوں کے لیے یا دو بھی کھا لیں تب بھی ٹھیک ہے ہے نا یہ بس اب اس کو ہم جمع دیں گے یہ ہماری بھانگ کی کلپی رگ دیتے ہیں گلتی سے تھوڑا سا دودھ مصالوں سے زیادہ گر گیا کوئی بات نہیں ہلکا سا ڈالنا تھا وہ زیادہ ہو گیا یہ اب بھی بند کر کے لگ دیتے ہیں اور یہ ہمارا جم گئی ہے اس کو ہم دیکھئے یہ ہماری جم چکی ہے ہم نے اس کو کیا صرف ٹھریج میں ٹھریج میں رکھی تھی ڈی فریج جو اوپر ٹھریجر ہوتا ہے اس والے خند میں رکھی تھی اب نکال اس میں لیں گے گھر میں جو ٹھریجر ہے وہ ٹھریجر میں رکھی میں نے جس میں آئس آتی ہے آپ لوگ سمجھ گئوں گے جس میں آئس بغیرہ جم آتے ہیں اس والے خند میں رکھنا ہے گھر میں یہ دیکھئے یہ جم چکی ہے اس طریقے سے ہم نکال لیں گے پانی میں کر کے یہ دیکھئے یہ ہے اس طریقے کے ڈبے میں ہم نے جمع آئی تھی آپ کے پاس ہیں ایسے ڈبے تو آپ اس میں جمع لیں اور آئیس بالکل بھی لگے گی اگر آپ ٹھیک جمعاتے ہیں پانی پانی دودھ نہیں ہونے چاہیے پانی پانی جیسے دودھ رہے گا تو اس میں آئیس جیسی لگے گی اور اگر ایسے جیسے ہم نے بتا ہی ہے ایسے جمعیں گے تو آپ کی مارکٹ جیسی جمعیں گی یہ دیکھئے یہ ہماری مٹکہ کلپی تم گھر پہ آرام سے بنا کے کھا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہماری بھانگ کلپی ریڈی واو تو ہماری ریسپی اچھے لگی تو لائک کرنا کمنٹ کرنا آپ لوگوں نے اگر ہمارے ویڈیو لائک کردن کمنٹ کردن سیئر کردن آپ لوگوں نے ہمارے چینل سبکرائب نہیں کیا تو کل لیجئے ہاپی ہولی ویڈیو سو مچ